اسلام علیکم دوستو اور بڑے اچھے انداز سے یہ انٹریوز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے چینل کا مقصد ہے آپ کی نگاہ کے نظر کے زاویے کو اس سیڈ پر لے کے جانا جس پہ میڈیا بات نہیں کرتا اس واقعوں کو ذرا گوھر سے سنیں اور اس میں جو عبرت اور سبق کا اور میسج کا پہلو ہے اس کو پر بھی آپ بھی گوھر کیجئے میں بھی اپنا ادارے خیال کرتا ہوں قبل اس سے ہم بات بڑھائیں میرے چینل کو سبکرائب کر لیجا کریں تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے اور اسی قسم کی گفتگو مقصر انداز میں انشاءاللہ آج ابھی کریں گے فراز نامی لڑکا اور ام فضا نامی لڑکی ایک شوپنگ مال میں دونوں شوپنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نظریں ملتی ہیں ان کی نظریں ملنے کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی سے نمبر مانگتا اور وہ نمبر دے دیتی ہے اور چند ہی منٹوں بعد وہ اس سے رابطہ کر لیتا ہے لیکن یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ارز کر دوں کہ وہ بچی جو شوپنگ کر رہی ہے اسی کی اسی شام کو گھر پہ شادی ہے شادی کا پورا محول بنا رہا ہے اور یہ شوپنگ کے لیے مال میں آئی ہوئی ہے دو برادریاں دو خاندان بلکل ریڈی ہیں کہ آج بچی کی شادی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شادی کا محول بنا ہوا ہے پورا گھر کے اندر دو فیملیاں دو خاندان سمجھ سکتے آپ اب جناب وہ نمبر ایکسچینج ہوتا ہے تو وہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ آپ بتائیے کیا مسئلہ آپ مجھے گھر گھر کے دیکھ رہی تھی کیا چاہتی ہیں آپ یہ تو یہ لڑکی جو جواب دیتی ہے اس کو کہ ایسے ایسے میری آج شام کو شادی ہے اور میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی اب وہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ میں اگر آپ حمد کرو آپ ویل پاور دکھاؤ تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اب جناب اسی طریقے سے وہ اگری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکیاں کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا اور کوٹ کے ذریعے ہم نے ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا سارے معاملہ تے کر کے شادی کر لی اور اپنے گھر لے گیا وہ لڑکا سیالکوٹ کا رہنے والا ہے اور یہ لڑکی لاہور کی تھی اب وہ سیالکوٹ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر لے جاتا ہے اب یہاں پہ اسوالی پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس والدین لڑکے والے وہ پوچھتے بھی یہ حیران بھی ہوتے ہیں بہرحال ان کو کسی طریقے سے اعتماد میں لے آتا ہے بالک و نظریہ کا ثبوت انہوں نے دیا انہوں نے اپنے گھر میں انٹر کیا قبول کر لیا ایکسپٹ کر لیا ایزے بہو اور اس کے بعد وہ جو لڑکی والے پریشان تھے کہ ہماری بچے شوپنگ کیلئے گئی ہے وہ آئی نہیں پلٹ گئے یہاں پہ ساری تیاریاں ہیں دھلنی غائب ہو گئی ہے بہرحال اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شوپنگ مال میں سے شوپنگ کرنا اس کے بعد پھر نکاہ کا ہونا نکاہ کے بعد پھر وہ سفر تے کر کے سیالکوٹ پہنچنا پھر وہاں پہ انٹر ہونا اس کے بعد ریلیکس ہو گئی جب وہ کہ ہاں ہم پیٹ گئے ہیں یہاں پہ موجود بلکل طریقے سے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا بٹھا لیا کاموڈیٹ کر دیا ان کو تو وہ پھر اپنے پیرنٹس کو فون کر دیا کہ میں نہ میں گمی ہوں نہ میں باگی ہوں میں نے نکاہ کر لیا والدین خفا ہوتے ہیں جو رییکشن آتا ہے ردعمل لڑکے والوں کی طرف سے بھی آیا لیکن انہوں نے فوری کر لیا رکھ لیا اور لڑکی والوں کی طرف سے کچھ زیادہ آیا ردعمل آیا بہرحال اب وہ پہلو ویڈیو میں نہیں دکھایا جا رہا کہ اس دن اس لڑکی کے گھر وال گھر میں جو شادی کا مول بناوا تھا وہاں کیا بیٹھی ہوگی اس کا اندازہ ناظرین آپ خود کر سکتے ہیں دوستو کہ کیا ہوا ہوگا اب یہ چیز نہیں بتائی جا رہی ہے اور لڑکی جو ہے وہ والدین کو چھوڑ کے شادی کر لیتی ہے دوستو بہت اچھی ویڈیو بڑا زبردست اس کو کارنامے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور کارنامہ تو ہے بھئی بڑا جواں مرد ہے وہ بچہ فراز جس نے ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کر رہا ہے اور لڑکی بھی بڑی دلیر ہے کہ اس نے پرپوس بھی کر لیا دوستو میں یہاں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں لگ گیا تو تیر ہے نا لگا تو تکا ہے یہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہوتا اللہ پاک ان کی زندگی کو سرسبز اور شاداب رکھے فراز کی اور ام فضا کی آگے چل کے لڑکی کے جو والدے نے انہوں نے بھی اس لڑکیوں کو ایسیپ کر لیا اور آج یہ مل جل رہی ہیں دونوں فیملیز آپس میں اور یہ دونوں ہیپی ہیپی ماشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہر دفعہ تیر نشانے پہ تو نہیں لگتا یہ واقعہ لاکھوں میں ایک تو ہو سکتا ہے کروڑوں میں ایک ہو سکتا ہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں اب لڑکی چلی گئی اس کو کیا کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا دیکھیں نہ آپ محلے والوں کے رشداروں کے عزیزوں کارب کے جاننے والوں کی زبان کسی کے آپ نہیں پکڑ سکتے کوئی آپ کے موں پہ نہیں بولے گا تو پیٹ پیچھے ضرور بولے گا کہ لڑکی بھاگ گے لڑکی بھاگ گے آپ نے اتنا بڑا رسک لیا آپ گوڈ لگ تھی کہ آگے بندہ اچھا ملا وہ فیملی اچھی ملی انہوں نے آپ کو آپ کا مقام دیا آپ کو عزت دی اللہ پاک آپ کو اور عزت عطا فرمائے لیکن اس ویڈیو کو دیکھیں میری بیٹیو اور میرے بیٹو آپ اس کو مثال نہیں بنا سکتے شریعت کے اندر میں شریعت چلے میں شریعت کی بھی تھوڑی سی بات کروں شریعت کے اندر ولی کی ذمہ داری ضروری ہے لیکن کورٹس میں یہ چیز نہیں چلتی ولی کہتے ہیں والدین کو وارثوں کو وہ وارث جو آپ کو جنم دیتے ہیں وہ ماں جو خود آپ خود جو ہے نا بچہ جب پشاپ کر دیتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کے معاملات کرتا ہے تو اس کو وہ سوکی جگہ پہ رکھتی ہے اور خود گیلی جگہ پہ رات گزارتی ہے وہ باپ جو سو رہا ہوتا ہے بچہ دن رات کے ٹائم پہ جب اس کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے روتا بھی یہ چلاتا کسی تکلیف سے تو وہ اپنی نیند کو بھی خراب کرتا ہے اور جب یہ پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتے ہیں انگلی پکڑ کے ان کو چلانا سکھاتے ہیں کالیجز تک اور اسکولوں تک کوئی لے کے آنا لے کے جانا آپ کے دکھ درد بیماری تکلیف تعلیم تربیت آپ کی خواہشات ننی ننی جو بھی پوری کرنا ہے جذباتی آپ یک دم ایک گھنٹے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو بالکل بائی پاس کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ مثال نہیں بنا سکتے ہر دفعہ تیر نشانے پہ نہیں لگتا ہے یہ ایک لائف ہوتی ہے انسان کی اور سوشل میڈیا بھرا بھرا ہے آپ دیکھیں کہ جو بچے اس طرح کے اس عمر میں فیصلے لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نے قوام تو بہت ڈینجرس کیا اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ہمارا جو عوامی رد عمل جو یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں ایز ایک انجوائے کریں آپ اس کو دیکھ کے لیکن آپ اس کو پرموٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو مثال نہیں بنا سکتے آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے یہ لائف رسک ہے بہت بڑا رسک ہے سوچ کے سمجھ کے والدین کو ساتھ لے کر کے وہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے ان کا ایک 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 ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتے جو آپ کی تعلیم کا آپ کے کھانے کا آپ پینے کا آپ کی تربیت کا احساس کرتے ہیں وہ آپ کی لائف کا بھی احساس کرتے ہیں ان کے خیالات ان کے جذبات ان کی رائے اور ان کے فیصلوں کا تقدس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور اسی میں برکت بھی ہے تو دوستو یہ ایک ویڈیو چل رہی تھی اس کو پر عوامی رییکشن دینا بہت ضروری تھا چینل سبکرائب کر لیں تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے ملیں گا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ